جنرل مشرف کا یہ دعویٰ کے ملک میں ایمرجنسی نافذ کرنے میں ان کے ساتھ اس وقت کے وزیراعظم شوکت عزیز اور دیگر کئی لوگ شامل تھے ایف آئی اے کی ایک انکوائری رپورٹ میں جھوٹا ثابت ہو چکا ہے اس حقیقت کا تعیون کرنے کے لیے کہ آیا ایمرجنسی نافذ کرنے میں مشرف کے علاوہ بھی کوئی کردار شامل تھا ایف آئی اے نے حکومت کے حکم پر ایک انکوائری کروائی تھی جس کی رپورٹ کے مطابق ایسا کوئی ثبوت نہیں ملا تھا کہ مشرف نے اپنے تین نومبر سن دوہزار ساتھ کے اقدام سے قبل کابینہ وزیراعظم اور گورنروں وغیرہ سے کوئی مشورہ کیا تبکہ اٹرنی جنرل پاکستان ملک قیوم، گورنر پنجاب، لیفٹنر جنرل ریٹائر خالد مقبول، متعلقہ سیکریٹریز، صدر مملکت اور وزیراعظم کے پی اے صاحبان کسی نے بھی سابق آمیر کے دعوے کی تصدیق نہیں کی تھی تین نومبر سن دوہزار ساتھ کو ایمرجنسی کے نفاظ کی ایف آئی اے رپورٹ جس پر مشرف کے خلاف انتہائی غداری کے مرتب ہونے کا مقدمہ بنا اس کے مطابق اس بات کے ناقابل تردید ثبوت اور ٹھوس دستاویزی شہادتیں موجود ہیں کہ سابق فوجی آمیر نے آئین کو سبتاج کیا اور غیر قانونی طور پر اپنے شخصی اقتدار کو طول دینے کے لیے ججوں کو برطرف کیا ایف آئی اے انکوائری رپورٹ کی دستیاب نقل کے مطابق اس وقت کے اٹرنی جنرل، کابینہ سیکریٹری، صدر و وزیراعظم کے سیکریٹریز اور سیکریٹری قانون میں سے کسی نے بھی پرویزم شرف کے دعوے کی توسیق نہیں کی انکوائری ٹیم نے اعلان ایمرجنسی سے متعلقہ سمری، نوٹس اور تجاویز وغیرہ حاصل کرنے کی کوشش کی تاہم وزارت دفاع کی جانب سے انظار رضوی فوکل پرسن مقرر کیے جانے کے باوجود انکوائری ٹیم کو کوئی متعلقہ دستاویز فراہم کی گئی اور نہ ہی دکھائی گئی اس وقت پرنسپل سیکریٹری قانون جسٹس ریٹائر میاں محمد اجمل نے ایف آئی ایٹ ٹیم کو بتایا کہ انہیں اعلان ایمرجنسی کے حوالے سے کسی سمری کا کوئی علم ہے اور نہ ہی ان کے دفتر سے اعلان جاری ہوا ہے تاہم اعلان جاری ہونے پر وزیراعظم سیکریٹریٹ نے سپریم کورٹ کے جس صاحبان کی برطرفی کے نوٹفیکشن پر دستخط کرنے کے لئے کہا میاں اجمل کے مطابق پرویزم شرف نے ان سے کبھی مشورہ نہیں چاہا بڑے پیمانے پر یہی سمجھا جاتا تھا کہ پرویزم شرف ملک قیون شریف الدین پیرزادہ اور احمد رضا قصوری ہی سے سلام مشورہ کرتے ہیں اس وقت کے سیکریٹری قابینہ مسعود علم رزوی نے کہا کہ ان کے دور ملازمت میں اس وقت کے وزیراعظم شوقت عزیز نے صدر کو ایمرجنسی کے نفاظ کا کبھی مشورہ نہیں دیا جبکہ تین نومبر سن دوہزار ساتھ کو پرویزم شرف نے بحیثیت چیف آف آرمی سراف کے دس خط کیے رزوی نے مزید کہا کہ ان کے علم کے مطابق اعلان ایمرجنسی سے قبل اس کے نفاظ پر قابینہ میں غور ہوا اور نہ ہی وزیراعظم نے سمجھ صدر کو پیش کی تاہم رزوی اس بات کی وضاحت نہیں کر سکے کہ انہوں نے پرویزم شرف کے دس خط سے اعلان ایمرجنسی کا نوٹفکیشن وزیراعظم کی منظوری کے بغیر کیوں جاری کیا جو حکومت کے ایگزیکٹیف سربراہ تھے اس وقت صدر کے سیکریٹری محسن حفیظ کے مطابق ایمرجنسی کے نفاظ کا حکم چیف آف آرمی سراف کی حیثیت سے پرویزم شرف نے جاری کیا لہذا سلارتی سیکریٹریٹ کا اس سے کوئی لینہ دینا نہیں صدر کے اس وقت سیکریٹری کو اس موضوع پر اجلاس سمڑی اور تفصیلات کا بھی کوئی علم نہیں تاہم انہوں نے سوال اٹھایا کہ کس طرح سے کابینہ سیکریٹری وزیراعظم کی تحریری منظوری کے بغیر ایمرجنسی نفاظ کا نوٹفکیشن جاری کر سکتا ہے اس وقت وزیراعظم کے پرنسپل سیکریٹری خالص سعید نے کہا کہ ان کے علم کے مطابق شوقت عزیز اور پرویز مشرف کے درمیان کوئی باقاعدہ سرکاری ملاقات نہیں ہوئی اور ان کی معلومات کے مطابق وزیراعظم دفتر کو ججوں کے روئیوں پر کوئی روئیوں پر کوئی رپورٹ شہادت یا دستاویز وزارت قانون کی جانب سے موصول نہیں ہوئی تاہم وہ اس کی وضاحت نہیں کر سکے کہ کابینہ سیکریٹری نے وزیراعظم کے علم یا منظوری کا بغیر نفاظ ایمرجنسی کا نوٹفکیشن کیوں جاری کیا یہ چیفہ فارمین سٹاف اور کابینہ سیکریٹری نے وزیراعظم سے بلواسطہ منصوری حاصل کی ہو اس وقت کے گورنر پنجاب لیفٹننٹ جنرل ریٹائر خالد مقبول نے ایف آئی ای ٹیم کو اپنے تحریری بیان میں بتایا کہ پرویز مشرف کا نفاظ ایمرجنسی پر وزیراعظم اور گورنروں وغیرہ سے مشاورت کا دعویٰ غلط ہے ایف آئی ای رپورٹ میں کہا گیا کہ پرویز مشرف کو بھی تحقیقات میں شامل ہونے کے لیے کہا گیا اور کہا گیا کہ وہ اپنے دفاع میں بیان دے لیکن پرویز مشرف کے وقالہ صفائی نے بتایا کہ ریٹائر جنرل پرویز مشرف بیمار پڑ گئے ہیں اور تحقیقات میں شامل نہیں ہو سکتے بعد ازام وہ شامل ہو جائیں گے لیکن انہوں نے پھر بھی تعاون نہیں کیا ایف آئی ای ٹیم نے اپنی تحقیقات سولہ نومبر سن دوہزار تیرہ کو مکمل کر لی تھی جس کے بعد سفارش کی گئی کہ وفاقی حکومت میں مجاز آتھارٹی خصوصی عدالت میں مشرف کے خلاف سنگین غداری ایکٹ کے تحت شکایت درج کرا سکتی ہے ٹیم نے مزید سفارش کی کہ مجاز آتھارٹی تین نومبر سن دوہزار ساتھ کو غیر آئینی ایمرجنسی کے نفاظ میں سہولتکاروں کے کردار کو بھی خاطر میں لائے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا